کام کیا ہے موجدہ دکھانا اظہارے موجدہ کرنا آج دیکھیں آج آج میں وسیم رضوی کو وسیم رضوی کو ایک جانور سے بتر ثابت کر کر اتروں گا کس سے جانور کی توہین ہے وسیم رضوی کو جانور سے ملانا اور کس جانور سے بتر ہے آج انشاءاللہ تعالی بن نفس سے معصوم دلیل دے کر اترے گا خادم درود پڑھئیے محمد والے محمد کی بہت بڑی تفصیلی ہے شاید میں پوری نہ پڑھ سکوں انشاءاللہ تعالی خادم پھر پڑھے گا توجہ آپ کے ساتھ سمات فرمائے کیا ہے جب کوئی سوال کر دے آپ نبی ہے موجزہ موجزہ جب ظاہر کر دے تو اخرار نبوت کرنا لازمی ہے اب نہ کریں تو پھر فاسق کہ لیں فادر کہ لیں جو کہنا ہے کہ لیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام تمہیں آکر دیکھیں اتفاق کی بات یہ ہے کہ رسول خدا کا تو انکار ہو رہا ہے اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں شیعہ ہوں میں شیعہ ہوں ان کی آل کو مانتا ہوں وَا سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ خدا بندِ عالم جانتا تھا کہ ایسے بدبخت پیدا ہونے والے ہیں ایسے بدبخت پیدا ہونے والے ہیں اب یہ بتاؤ وسیم رضی کہ حسن اور حسین کے بابا کون ہے کیا کہہ رہا ہوں گھر نہیں فرما رہے ہیں آپ حضرت آیت پیش نظر نا خلتا ہے لو نہ دو اب نہ آنا کہہ دو ان سے اپنے بیٹوں کو لاؤ تم اپنے بیٹوں کو اللہ اکبر تم اپنے بیٹوں کو یہ تو ایسے ہی بات ہو گئی کہ بعض حضرات حضرت علی کو مانتے ہیں مگر حضرت علی کے باپ کو نہیں مانتے میں کچھ کہہ رہا ہوں گھر فرمایا بھائی یہ ضرورت کا توفہ پیش کریں مگر حضرت ابو طالب کو حضرت وہی کیفیت وہی حال ہے وسیم رضی کا وہی حال ہے وسیم رضی کا حسن اور حسین کو مانتے ہیں حسن اور حسین کے بابا بنت سے قرآنی بنت سے قرآنی قل تعالو ندو ابنانا وابناکم تو بتاؤں مجھے ابنانا کی مندل میں پیغمبر اسلام کس کو لے گئے حسن اور حسین کو حسن اور حسین کے بنت سے قرآن کون ہوئے باپ کون ہوئے رسولِ خدا باپ ہوئے رسولِ خدا حسن اور حسین کے کیا ہوئے باپ عجیب ہے وسیم رضی بیٹوں کو تو مانتا ہے باپ کا انکار کرتا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں جس طرح ابو طالب کا انکار کر رہے ہیں اسی طرح وسیم رضی رسولِ خدا کا انکار کر رہا ہے تقریباً چھ سات صفات پر ہے اگر میں ساری کی ساری اگر روایت پڑھ دوں تو کافی وقت جائے گا اگر اس میں سے سب باتیں کام کی ہیں میں چند باتیں انشاءاللہ تعالیٰ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرت خوش ہو جائیں گے پانچوئے امام امامِ محمد باخر علیہ السلام فرمایا کہ جب رسولِ خدا اللہ مدینے میں تشریف لائے اور ان کی سچائی کے آثار اور ان کی حقیقت کے نشان اور ان کی نبوت کے دلائل کون کہہ رہے ہیں پانچوئے امام کے جب وسیم رضی کہہ رہا ہے میں ان کی آل کو مانتا ہوں تو کیا مزید تحقیق کرے گا بھائی پانچوئے امام کے خول کو تو مان لے پانچوئے امام کیا فرمان ہیں کہ رسولِ خدا کی سچائی آثار اور ان کی حقیقت کے نشان اور ان کی نبوت کے دلائل ظاہر اور آشکار ہوئے توجہ کیا چیز آشکار ہوئی پھر دورہ رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے کیا چیزیں آشکار ہوئی سچائی سچائی کے آثار ان کی حقیقت کے نشان اور ان کی نبوت کے دلائل دلیل نہیں ان کے نبوت کے دلائل ظاہر اور آشکار ہوئے توجہ یہ جمعہ بہت قیمتی جمعہ ہے آشکار ہوئے تو یہودیوں نے ان کے ساتھ بڑے بڑے مکرو فریب کیے کس نے وسیم رضوی میں اور یہودیوں میں فرق بتاؤ یا اللہ آرز کر چکا کہ جمعہ بڑا خیمتی جمعہ ہے جب رسول خدا کی نبوت کے دلائل آشکار ہوئے تو پریشان کون ہوا یہودیوں نے ان کے ساتھ بڑے بڑے کیا کیے مکرو فریب کیے اور ان کی عیضہ رسانی کے واسطے بڑے بڑے خزد کیے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے نور کو مٹا دیں آئے 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 کون چاہتے تھے یہودی یہودی ہے چاہتے تھے ان کے نور کو بٹھا دیئے ہم کیا کریں وسیم رضوی رسول خدا کو ایک بشر سمجھ رہا ہے ارے تم خدا کے نور کو کیا اپنی پھوکوں سے بجھا دیں گے ارے خدا کا نور کون ہے تو خدا کا نور کون ہے تو کہنا ہوگا محمد عربی خدا کا نور ہے علی ولی خدا کا نور ہے تم ان نوروں کو اپنی پھوکوں سے لا حول ولا خوت الا باللہ استغفراللہ تو پتا چلا یہ یہودیوں کا مزاج تھا کس کا مزاج یہودیوں کا مزاج ہے وہی مزاج وسیم رضوی کا بنا ہوا ہے اب جس کا یہودیوں کا مزاج بنا ہوا ہے وہ تو کیا خاک وہ اسلام سمجھے گا ارے کیا وہ مسلمان سمجھے گا ان کے دکھیں ان کے یہ جو تعریفی بیان ہیں اس میں خود تزاد ہے ایک مقام پر کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ رسول خدا سے رسول خدا کے دوست تھے پھر آگے چل کر کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ رسول کے خود کلاف تھے تزاد ہے آگے وہ دوست کب ہوئے رسول خدا کے یہود اور نصارہ کب ہوئے وہ دوست اگر وہ دوست ہوتے تو جنگ خیبر اور خندق میں کھو آتے مجھے تاریخی واقعات نے پڑنی ہے ایک اشارہ کر دیا جنہاں جس پر غور کا نظر دیکھیں ایک مسئل مشہور ہے کہ چھوڑ اپنی نشانی چھوڑ کر جاتا ہے چھوڑ اپنی نشانی چھوڑ کر جاتا ہے اسی طرح یہ جھوٹا یہ جھوٹا اپنی چھوٹ ہونے کی نشانی اپنے صرف تعرف سے بیان چھوڑ دیا کیا ہے ابھی کہتے ہیں کہ شیعہ لوگ نہیں سمجھے وہ غیر ضروری کہ وہ غزمناک ہو رہے ہیں مکمل سمجھ گئے آپ کو آپ رسول خدا کو سمجھ جاتے ہوتے تو خدا کی خزم آپ بھی مسلمان ہو جاتے آپ خود رسول خدا کو نہیں پچھانے دروت کا تحفہ پیچ کریں محمد والے سوال خائم کیا پھر دور آ رہا اور اس پر باقی ہوں وسیم رزیس میرا سوال ہے سمجھا رہا بھائی آپ ہمارے پیغمار السلام کی شان میں جو چاہے بولنے تو میرا سوال ہے کہ یہ بتاؤ کہ آپ کی کتاب کونسی ہے میں نے سوال کیا کہ اہل کتاب ہیں آپ ہیں یا نہیں ہیں اگر اہل کتاب ہیں تو پھر آپ کی کتاب کونسی ہے ابھی دوسری چیز کہ آپ کہہ رہے کہ میں شیعہ ہوں تو میرا دوسرا سوال ہے کہ جب آپ شیعہ ہیں تو آپ کا کلمہ کیا ہے آپ کا کلمہ کیا ہے آپ کیونکہ مسلمان ہونے کی شرط ہے اشہد انہ محمد رسول اللہ کہنا جب تک کہ پیغمبر اسلام کی شہادت نے دی آپ مسلمان نہیں ہوتے آپ مسلمان ہی نہیں ہوتے آپ کہیں کہ ہم شیعہ ہیں تو پھر بتائیں مجھے کہ آپ کا کلمہ کیا ہے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا اخرار کر چکا ہے جب اللہ کا اخرار کر رہے تو وہ بھی کلمہ بتائیں مجھے کہ آپ کا کلمہ چاہیں اب کلمہ بنانا پڑے گا کلمہ بنانا پڑے گا تو نور کو مٹھا دے اور ان کے دلائل کو باطل کر دیں من جملہ ان لوگوں کے جو احضرت کے رت کرنے اور جھٹلانے کا خاص دو رکھتے تھے جیسا وطیم رذی رکھا بھائی پڑ چکے نا بذرت پڑ چکے ہیں یا نہیں پڑے نہیں اگر یہ پڑ دوں تو کافی وقت جائے گا کافی وقت جائے اس میں جو باتیں ہیں اس کا میں جواب دے رہا ہوں رسول خدا کا انکار کی آئے تو میں بتا رہا ہوں ثابت کر رہا ہوں تو انکار کون یہ تو ثابت کر دیا کہ یہودی کرتا ہے تو یہودی کر رہے ہیں پیغمبر اسلام کے دشمن یہودی بنے ہوئے تھے یہودی بنے ہوئے تھے من جمعہ ان لوگوں کے جو آہزد کے رد کرنے اور جھٹلانے کا خضر رکھتے تھے مالک ابن ضعیف کون ہے یہ مالک ابن ضعیف اور اور کعاب ابن اشرف اور حی ابن اقتب اور جدی ابن اقتب اور ابو یاسر ابن اقتب اور اب الباب ابن مندر اور اس کے پیروں تھے اتنے لوگ کیا تھے یہ رسول خدا کو جھٹلانے کے لئے تھے رسول خدا کو جھٹلانے کے الغرض ایک روز مالک نے رسول خدا سے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلام اپنے آپ کو خدا کا رسول سمجھتا ہے حضرت نے جواب دیا یا وصیم رضوی کا بھی کہنا ہے کہ یہ خود سمجھتے تھے اپنے کو رسول وہ خود اپنے آپ کو اپنی زوجہ سے کہہ رہے تھے جہاں بے قدیدہ کہ دیکھو میں رسول ہو گیا پیغمبر ہو گیا تو چنانچہ یہاں پر کیا سوال ہو رہے ہیں یہ آپ خدا کا رسول سمجھتے ہیں حضرت نے جواب گیا ہاں خدا عزوجل نے جو تمام مقلوقات کا خالق ہے توجہ ایسا ہی فرمایا ہے اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم تجھ کو کبھی پیغمبر نہ مانیں گے پیغمبر وہی مزاج ہے وصیم رضوی کا مزاج بلکل وہی مزاج ہے پیغمبر نہ مانیں گے جب تک کہ توجہ یہ فرش جو ہمارے نیچے بچھا ہے تیری رسالت پر ایمان نہ لائے تیری رسالت پر یہ جو فرش بچھاوا ہے یہ جب تک ایمان نہ لائے رسول خدا کی رسالت پر اور تمہارے خدا کی طرف سے آنے کی کبھی شہادت نہ دیں گے جب تک کہ یہ فرش تیرے حق ہونے کی گواہی نہ دے نہ اس کو زبان ہے نہ عقل ہے کچھ نہیں ہے آپ کے رسول ہونے کی گواہی دینا جب رسول ہونے کی گواہی دیں گے تو ہم تمہارے خدا کی طرف سے آنے کی کبھی شہادت نہ دیں تو شہادت خدا کی طرف سے آنے کی گواہی نہ دیں گے جب تک کہ یہ فرش تیرے حق ہونے کی گواہی نہ دے اور ابو لبابا ابن ابو منظر بولا کہ اے محمد ہم تیری پیغمبری پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے اور اس عمر کی شہادت نہ دیں گے جب تک کہ یہ کورا یعنی کچھرا یہ کورا جو میرے ہاتھ میں ہے تجھ پر ایمان نہ لائے اور تیری رسالت کی شہادت نہ دیں اور رسالت پر ایمان نہ لائیں گے بیدار ہے نا بزرات میں زیادہ زہمت دیں گے میں ختم کروں گا یہ تفصیلی واقعہ ہے چند ستر اور بھائے گئے ہیں سننے برداش کر لیں کہ آپ ابن اشرف نے کہا کہ ہم تیری رسالت پر ایمان نہ لائیں گے اور اس کی تصدیق نہ کریں جب تک کہ یہ میری سواری کا گدھا تجھ پر ایمان نہ لے آئے کیا چاہ چیز ہوئی فرع اور گدھا ہوا یہ رسول خدا سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ گواہی لائیں آپ کی شہادت دیں گواہی دیں کہ آپ رسول ہیں تو یہ ایمان لانے والے اور اگر یہ شہادت نہ دیں